اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز دھماکے دار سیزن چل رہا ہے خبروں کا اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ خطود کی بارش ہو رہی ہے یا یوں آپ کہہ لیں کہ خطوں کا موسم ہے ویسے عام طور پر تو عام زندگی میں خط کافی obsolete ہو چکے ہیں لیکن ہمارے ملک میں جو آج کل عدالتی سسٹم ہے یہاں پر خط لکھنے کا سلسلہ بڑے زور و شور سے جاری ہے یہ سلسلہ تو ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں زیادہ اپنے بامے اروج پر تھا وہاں سے اس کو زیادہ تقویت نہیں لی اور اب جبکہ وہ خود چیف جسٹس بن چکے ہیں تو اس کے بعد جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ ان کے سامنے بھی آ رہا ہے یہ کیا اب نیا معاملہ ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کے نام اور یہ خط بھی میڈیا پر آ چکا ہے بہت ہی دھماکے دار قسم کا خط ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک اور چارج شیٹ ہے اس خط کے اوپر بات کرتے ہیں ابھی تفصیل سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے آرمی چیف کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کیا اہم بات ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جناب شیر افضل مروت والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ابھی کنٹینیو ہے معاملہ اور بیانات کا سلسلہ جاری ہے تھوڑی اس پر بھی بات کریں گے اور پھر رانہ سناؤلا صاحب آج کل کیا گفتگو فرما رہے ہیں کچھ بات ہم نے پچھلے وی لاغ میں کی تھی کچھ آج بھی اس میں بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بزید ایک دو خبریں ہیں بشا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جی اس وی لاغ میں کافی اہم چیزیں ہیں آپ سے ڈسکس کرنے میں جاری ہوں اور کچھ بات کریں گے آپوزیشن جماعتیں جو اکٹھی ہو رہی ہیں تو ultimately اب ان کے demand کیا ہوگی جب یہ احتجاج کریں گے یہ بڑا important question ہے اس کے پر بھی بات تھوڑی سی کریں گے آج تو آپ سے request ہے کہ channel کو subscribe کر لیں اگر ابھی تک subscribe نہیں کیا تو جناب ہم سنا کرتے تھے کہ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے اور جو آپ کریں گے ویسا بھریں گے وغیرہ وغیرہ ہم بچپن سے کہانیاں لکھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے تو یہ محاورے ہمارے سامنے آتے تھے تو اب ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک اور چیز جو کہ fact ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زلط اور عزت اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات جب کسی کو نوازنے پر آتی ہے جب اس کو عزت دینے پر آتی ہے تو چاہے پوری دنیا ہی اس کے مخالف کیوں نہ کھڑی ہو جائے پھر بھی وہ باعزت رہتا ہے پھر بھی اس کا مقام انچہ رہتا ہے اور جب کسی کے حصے میں رسوائی لکھ دی جائے تو پھر اس کو جتنا مرضی آپ بڑا چڑھا کر کوئی مہان شخصیت بنا دیں تو پھر بھی اس کی رسوائی اس کا پیچھا کرتی چلی جاتی ہے اب کیا کس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ خود بڑے اچھے سے observe کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں جن کو رفتیں مل رہی ہیں انچائیاں مقام مل رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو پستیوں میں گر رہے ہیں تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام اور اس میں انہوں نے شکایات بھی کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک چارج شیٹ پوری شائع کر دی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر وہی قاضی فائز عیسیٰ جو کہ خود جب سپریم کورٹ کے صرف ایک سینئر جج تھے تو بار بار چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے نام خطوط لکھا کرتے تھے اور یہ خطوط میڈیا پر پہلے آ جاتے تھے اور چیف جسٹس کو بعد میں ملا کرتے تھے اور ان خطوط میں بار بار وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ کیسے عمرتہ بندیال صاحب قانون کی آئین کی میرٹ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کیسے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں سینئر ججوں کو کیوں بینچز میں شامل نہیں کیا جاتا ججز کی تائناتی کے حوالے سے سینئورٹی کو کیوں سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے اسی طرح بینچز کی تشکیل میں بھی کیوں ڈنڈی ماری جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد اور موقعوں کے اوپر بار بار چیف جسٹس اب جو موجودہ چیف جسٹس نے قاضی فائز حصہ صاحب اس وقت خطوط لکھا کرتے تھے اور اب ایسے ہی خطوط ان کو مل رہے ہیں کبھی ایک جانب سے کبھی دوسری جانب سے آج جو چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ نے خط لکھا ہے تو اس میں انہوں نے اس بات کا شکوا کیا ہے کہ وہ ایک سینئر جج ہیں اور خاص طور پر پشاور ہائی کوٹ کے دوظائر ہے چیف جسٹس ہیں تو سینئر موسٹ ہیں اور عام طور پر یہ پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں جوڈیشل کمیشن ان کی تائناتی کرتا ہے سپریم کورٹ کے اندر ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے لاہور ہائی کوٹ سے پشاور ہائی کوٹ سے بلوچستان ہائی کوٹ سے اسلام آباد ہائی کوٹ سے سندھ ہائی کوٹ سے اور یہ پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایت بھی رہی ہے جیسے چیف جسٹس سترمین اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کوٹ سے سپریم کورٹ میں پروموٹ ہوئے اسی طرح سے لاہور ہائی کوٹ سے منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ میں پروموٹ ہوئے اسی طرح سے خود قاضی فائز حصہ صاحب بلوچستان ہائی کوٹ کے چیف جسٹس تھے اور وہ یہاں پر پروموٹ ہوئے تو اب سب کی نظریں اس بات پر تھی کہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کی تقریباً چار نشستیں خالی ہوئی ہیں اور ان خالی نشستوں کے اوپر کوئی تائناتیاں نہیں ہو رہی تھی اور پھر بڑی مشکل سے جا کر کہیں ایک تائناتی ہوئی تو وہ بھی بلوچستان ہائی کوٹ سے ہی ایک جونئر جج کو لاکر یہاں پر تائنات کیا گیا جسٹس نئی مقتر آفغان صاحب کو اور اس کے بعد یہاں پر ایک تو سینئورٹی کا بھی کوئی قانون سامنے نہیں رکھا گیا اور دوسرا یہ کہ صرف ایک جج کو کیوں تائنات کیا گیا باقی بھی تو چار نشستیں جب ٹوٹل خالی تھی تو باقی تین نشستوں پر ججز کی ہائرنگ آخر کیوں نہیں ہوئی تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال تھا لیکن اس سوال کے اوپر ویسے میڈیا بھی خاموش تھا جو کہ عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں بلکل خاموش نہیں رہتا تھا بہت انہیں پیٹ میں درد رہتا تھا کہ تائناتیاں کیوں نہیں ہو رہی کیا مسائل ہیں اور ان کے اوپر یہ الزامات لگائے جاتے تھے کہ وہ فیورٹیزم کرتے ہیں میں بھی کرتے بھی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں کرتے تھے لیکن اب بات یہ ہے کہ اب اصول کیوں بدل گئے میرا سوال تو یہ ہے اور آج چیف جسٹس پشابر ہائی کورٹ نے یہی بات اٹھائی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید فیورٹیزم کر رہے ہیں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پک اینڈ چوز کی پالیسی وہ اپنا رہے ہیں اور اس وجہ سے ایک تو اتنے دنوں سے تین آسامیاں خالی ہیں لیکن انہیں پر نہیں کیا گیا اور اگر پر کیا بھی جاتا ہے تو کیوں پھر سنیورٹی کا جو اصول ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا چیف جسٹس پشابر ہائی کورٹ اب کچھ دنوں بعد ریٹائر بھی ہونے والے ہیں اور اب شاید انہیں موقع بھی نہ مل سکے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج بن سکیں لیکن اگر وقت کے اوپر یہ تائناتیاں ہوتی ہیں تو بلکل ان کا چانس بھی ہو سکتا تھا اسی طرح سے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بلکل ان کی تائناتی اس وقت ہو سکتی ہے ایز جسٹس سپریم کورٹ لیکن ان کو بھی وہاں سے ہلایا نہیں جا رہا اب ان کے خیر کچھ اور مقاصد ہیں دروائز تو وہ بڑے فیورٹ ہیں لیکن وہاں پہ بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ خاص مقاصد کے لیے ان کو وہاں پر ابھی تک ہلایا نہیں جا رہا اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو وہ اس لیے خالی نشستیں ہونے کی باوجود بھی ان کو بھی پروموٹ نہیں کیا گیا اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آپ تو ویسے بھی کھٹکتے ہی ہیں وہ کوئی اتنے فیورٹس کی لسٹ میں تو ہے نہیں تو لہٰذا ان کو بھی اگنور کیا گیا ہے تو اب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جانے سے پہلے یہ ساری روداد ایک خط کے ذریعے لکھ ڈالی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میری عادت نہیں رہی کہ میں لابنگ کروں اپنے لیے اور کسی طرح کئی بھی کوشش کر کے کوئی اپنے لیے راہ ہموار کروں لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اگر آپ کے صوبے سے نہیں ہوں تو آپ مجھے اگنور کریں اگر آپ نے اس وقت دیکھیں تو اس وقت تین ججز جو ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ہیں یا بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ کے پی سے آپ کو صرف ایک جج نظر آتا ہے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے پھر سوال اٹھایا کہ کیا یہ اس بات کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ خود چونکہ بلوچستان سے ہیں تو آپ زیادہ تر وہاں کے لوگوں کو پریفر کر رہے ہیں تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ صاحب کی یہ جو آج سارا ایک خط ہے اس نے بڑے سیریس قویشنز اٹھائیں اور ایک طرف یہ پوری چیز قاضی فائدسہ صاحب کے خود سامنے آ رہی ہے کہ ظاہر ایک امبیرسنگ سیچویشن ہے کہ آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں وہ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہیں ہر روز آپ کے خلاف ایک نئی چارڈ شیٹ آ رہی ہے کہ آپ ان کی حفاظت نہیں کر رہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی تحافظات شیئر کرتے ہیں تو آپ کوئی قدم نہیں اٹھاتے آپ کے ججز کو دھرائے دھمکایا جا رہا ہے تو آپ اگزیکٹیف کے پلے ڈال دیتے ہیں انہیں اور پھر جب تائیناتیوں کی بات آتی ہے تو آپ تائیناتیاں بروقت نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ میرٹ کا خیال نہیں رکھتے تو یہ تو ایک پوری چارڈ شیٹ بن گئی ہے قاضی فائدسہ صاحب کے خلاف اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ خط ایک بڑا امپورٹنٹ خط ہے یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ کیا واقعی سینورٹی بیس کے اوپر ہونا چاہیے ججز کی تائیناتی یا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی کہ کیا اس طرح ان کا بھی خط لکھنا کسی ایجنڈے کا حصہ ہے یا نہیں ابھی اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ ٹاؤٹ صحافی شروع ہو جائیں گے کہ جناب یہ وہ بلا بلا یہ تو ہیں پی ٹی آئی کے جج اور یہ وہ سارا شروع ہو جائیں گے وہ کوئی ایسی اچمبے والی بات نہیں ہے ابھی کچھ ہی دیر میں انہیں ویٹس ایپ پہ آ جائے گا میسج کہ بھائی یہ بیانیاں بنانا تو وہ اپنے کام پہ لگ جائیں گے لیکن اس بات کے قطعہ نظر سوال تو یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ کیوں اسامیاں خالی ہیں کیوں ان پہ تائیناتیاں نہیں کی گئیں جبکہ یہی قاضی فائز صاحب خود جب صرف ایک جج تھے تو چیف جسٹس آپ کو اس وقت کوئی بھی سیٹ خالی ہوتی تھی تو کیوں بار بار خطوط لکھتے تھے کہ بھی اسامیاں ہو گئیں چلیں ذرا جلدی سے تائیناتیاں کریں تو اب اپنے ہی حصول آپ کیا بھول چکے ہیں اب کہاں گئے آپ کے وہ سارے حصول تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو خود کرتے رہے ہیں اب وہ ان کے سامنے آ رہا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشر میں ہیں اور وہ کتنے پریشر میں ہیں یہ بقاعدہ اب نظر آتا ہے آپ دیکھیں بھلے وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے لیکن یہ بھی ایٹسلف ایک اظہار ہے اس بات کا کہ وہ پریشر میں ہیں ہر ایک کسی کا اپنا اظہار ہوتا ہے کوئی پریشر میں ہوتا ہے وہ زیادہ خاموش ہو جاتا ہے کوئی پریشر میں ہوتا ہے وہ زیادہ بولنے شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک پریشر کا اظہار ہے کہ جو سمجھ نہیں آ رہی بھے بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں تو وہ ہی حساب اب ان کا ہے اور اب وہ پہلی پریشر میں اور اوپر سے اب یہ نیا کٹا کھول دیا گیا اور یہ چیزیں اب ان کا پیچھا کر رہی ہیں اور یہ سب چیزیں ان کے کردار کے اوپر ایز ایچیف جسٹس سوالیہ نشان ڈال رہی ہیں کہاں چیف جسٹس غازی فاجزہ صاحب اور باقی ان کے جو حکومت ہے یہ سب کوشش یہ کر رہے ہیں خواہش یہ رکھتے ہیں کہ جی ان کو ایکسٹینشن دینی ہے جو خبریں مارکٹ کی اور کہاں ان کا یہ ٹینیور بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکل کرنا ایک خطرناک سا باب ہے ان کے لیے اور شاید خوفناک باب نہ بن جائے انگلے چند مہینے ان کے لیے تو یہ والی صورتحال ہے تو یہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے جب آپ دیکھئے کہاں ان کو اتنا مقام ملا ہوا تھا لوگ کتنی ان کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بڑے آئین پسند ہیں بڑے جمہوریت پسند بڑے اصول پسند جج بڑے سادہ مزاج پیدل چل کر آتے ہیں یہ وہ بڑی ان کی پوری پروفائلنگ کی گئی تھی لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں کیسے کھل رہی ہیں تو یہ وقت آتا ہے ہر چیز کا تو بہرحال دیکھتے ہیں اب اس خط کے اوپر کیا ریاکشن آتا ہے لیکن بزاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس خط کے بعد ایک پریشر اور بڑے گا اور یہ ساری چیزیں الٹی میٹلی ایک عدالتی بہران ہی بن چکی ہیں کہ جہاں پر مختلف ہائی کورس سے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں اب میں آپ کو یہ بتا دوں جناب کے اس وقت صورتحال یہ اچھا میں ایک چیز کی کریکشن کر دوں کے پی سے دو ججز ہیں یہاں پر اب اس چیز کی اوپر آ جاتے ہیں جو میں نے پہلے بات کی کہ آرمی چیف کی صدر زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ایک بڑی امپورٹمنٹ بات ہے ایک تو انہیں ظاہر عوضہ سمالنے پر مبارک بات دی ہے اور ساتھ ہی اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا شدید تشویش کا اظہار کیا گیا آرمی چیف کی طرف سے کہ ایک مخصوص جماعت ان کی جو آرمٹ فورسز ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہے یا اس کے اوپر شدید تنقید کر رہی ہے اس کو یوں کہہ لیں ہاں تو یہ اگین وہی جو ہمیں ایک پورا نیرٹیف پچھلے دو سال سے تقریبا نظر آ رہا ہے اسی کی یہ کنٹینیوٹی ہے اس میں کوئی حیرت انگیز ایسی بات نہیں ہے لیکن بظاہر ایک دفعہ پھر جیسے کہہ رہا نا کہ یہاں سے میسیجنگ ہوتی ہے تو وہاں سے بھی میسیجنگ یہی ہوئی ہے کہ ابھی بھی آپ کے لیے سپیس نہیں ہے ابھی بھی وہی آمنہ سامنہ جو اسٹیبلشمنٹ ورسز پیڈی آئی ہے اس طرح سے وہ نظر آتا ہے اور یہ صورتحال ابھی کنٹینیو ہے باقی زرداری صاحب جو ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے زرداری صدر بنیں گے تو شاید وہ کوئی کوشش کریں گے کہ درمیانہ راستہ نکالیں گے لیکن یہ سب بیچارے خود کن کھیت کی مولیاں ہیں اس وقت چاہے وہ شباز شریف صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں یہ تو خود اس طرح کے لوگ ہیں بیچارے کہ اپنے لوگ تک یہ سینیٹر منتخب نہیں کرا سکتے پیپلز پارٹی کو اپنا بندہ ویڈراؤ کرنا پڑا ہے فیصل وابڈا کو سینیٹر بنوانے کے لیے تو یہ تو خود اس وقت حکم کے غلام ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے یہ تو مجبور لوگ ہیں بیچارے جدر ان کو لگایا ہوا ہے ان کو یو کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ان سے مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کٹ پتلیاں کیا کر سکتی ہیں چاہے وہ صدر کے عدے پہ بیٹھ جائیں چاہے وہ وزیراعظم کے عدے پہ بیٹھ جائیں چاہے کسی اور عدے پہ بیٹھ جائیں تو کٹ پتلیاں تو بہرحال کٹ پتلیاں ہی ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں اتنے اختیارات بھی نہیں ہوتے تو وہ کیا فیصلے کریں گی کہ ہم نے کس کو اٹھانا ہے کس کو نیجے گرانا ہے تو یہ بہرحال جی امپورٹنٹ ملاقات ہے دیکھتے ہیں اس کے کیا اثرات جو آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے چیک اپ کے حوالے سے بہت کنسرنز تھے تو آج خیبر پختون خاہ حکومت نے بقاعدہ پنجاب حکومت کو لکھ بھی بیجائے اور ان کا کہنا ہے کہ کے پیس سے بھی ایک میڈیکل ٹیم اور جو شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ان کو جوائن کریں گے تو بشرا بی بی صاحبہ کے چیک اپ کیا جائے گا اس سلسلے میں میرے خیال ہے کہ یہ معاملہ کچھ اس طرح سے سٹل ہو جائے گا کیونکہ اب اس کی کافی ہائپ کریئٹ ہو چکی ہے تو اس کو الٹی میٹلی ایڈریس کرنا پڑے گا اور کرنا بھی چاہیے کسی کے جان کو بلکل بھی رزق پہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا جی شیرف ذل مروت صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو خبر تھی کہ نکال دیا یہ وہ بیریسٹر گوھر صاحب نے آج تردید کی اور کہا کہ انہیں کسی کو نکالا نہیں ہے بلکہ صرف ایڈ کیے گئے ہیں اور لوگ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی نراز ہے امران خان صاحب کی سے یہ وہ لیکن سمہا اور دا ادر اگر ہم یہ بیمان بھی لیں تو بہرحل یہ چیز ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی ریزن بتائی تھی کہ پولٹیکل لوگوں کو زیادہ شاید امران خان صاحب ایکٹیو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے مزید پولٹیکل لوگ جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں تو ظاہر ہے اس کا تھوڑا بہت اثر تو ہوتا ہے لیکن بہرحل ہو سکتا ہے کہ بیریسٹر گوھر صاحب نے اس لیے بھی یہ بات کی ہو تاکہ شیرف ذل مروت صاحب جو ہے ان کو بھی ایک سبکی کی بات بن جاتی نا کہ بیریسٹر گوھر بلاوجات آئے تو اس طرح سے آپ بات کر دیں تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ اصل چیز اس کے حوالے سے یہ ہے کہ نہیں کیونکہ جو صحافی ہیں زبیر علی خان وہ اپنی خبر پر قائم ہے کہ ان کا نام نکالا گیا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ان کو ساتھ رکھا گیا اور مزید لوگ ایڈ کیے گئے ہیں اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر جو اپوزیشن جماعتیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں اور ایک گرانڈ الائنس بنتاوہ نظر آ رہا ہے اب لگ یہ رہا ہے کہ جو انہوں نے چیپریل کا جلسہ تھا وہ بھی ملتوی کر دیا فیلحال اور اب یہ اید کے بعد ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ کریں گے کوئٹا میں ایکسپیکٹڈ ہے اور یہ جو تمام اپوزیشن کی جماعتیں ان کے ساتھ مل کر کیا جائے گا تو اس کا ایک بہت بڑا پریشر پڑنے والا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اوپوزیشن جماعتیں اب جلسہ تو کریں گی دھانلی کے خلاف لیکن یہ ڈیمانڈ کیا کریں گی کیونکہ اب رہیتہ اتنا پھیل چکا ہے یا جس کو عام ذرا تھوڑا رف لینگویج میں کہتے ہیں کہ کڑماسوہ جو گئی ہے اتنی زیادہ اتنی ردو بدل کر دی گئی ہے تھپے لگا کے مسترد کر کے فارم فورٹی فائیو میں ردو بدل یہ کہ اس چیز کو کیسے اصل جو ایکچول ریزلٹ ہے اس کو حاصل کرنا یا اس کو ریورس کرنا جو ابھی تک اتنی بھدے طریقے سے اس میں ردو بدل کی گئی ہے تو یہ سب کیسے ہوگا ultimately ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ چیزیں اب ایک تحریک اس طرح سے بنائی جائے کہ جس میں یہ لگے کہ جی کوئی نئے الیکشن کی طرف بات جائے کیونکہ بظاہر کے ممکن نظر نہیں آرہا کہ فارم 45 کے تحت سارے الیکشن کا ایک آڈٹ ہو جائے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ چیز اس طرف جائے کہ اب ایک نئے الیکشن کے لیے ہی تحریک چلانے کے اوپر اپوزیشن جماعتوں کا اتفاہ ہو کیونکہ دیکھئے باقی جو جماعتیں ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ فارم 45 کے تحت رزالٹ آئے کیونکہ وہ تو پھر بھی ہاری ہوئی ہیں پی ٹی آئی تو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ وہ جیتی ہوئی ہیں لیکن وہ جماعتیں میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ پر لے کے آئیں گی کہ بھی ایک ٹوٹل ہی نیا الیکشن ہونا چاہیئے فری اینڈ پر علاقے آج چیف جس سے خازی فائز جسہ صاحب جو ہیرنگ ہو رہی تھی ججز والے کیس میں تو بڑا کریڈٹ لے رہے تھے اس بات کا کہ جی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے شرطیں لگ رہی تھی لیکن دیکھیں ہم نے جی الیکشن کروا دیئے بارہ دن میں ہم نے جناب مسئلہ حل کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بڑا وہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہے تھے حالانکہ اگر اس طرح کے الیکشن میں نے کرائے ہوتے تو مجھے تو الٹا اس پر شرمندگی ہو رہی ہوتی یہ کونسی خدمت کی آپ نے خازی فائز جسہ صاحب جمہوریت کی یہ اس طرح کے الیکشن کرا کے اس سے تو بہتر تھا کہ آپ الیکشن نہ کراتے یہ جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن نے کیا دیا مولکو قوم کو مایوسی کے علاوہ ناؤمیدی کے علاوہ اور اس الیکشن نے کیا کیا اداروں کے لیے سوائے یہ کہ اداروں نے مزید اپنی ساکھ کھو دی اور کیا دیا اس الیکشن آپ لوگوں نے تو عوام کی جو امید تھی اس کو بھی ملیہ میٹ کر دیا اس الیکشن میں اور آپ کا اس میں کردار سب سے زیادہ بدنما تھا جو آپ نے کیا عوام کے ساتھ اس الیکشن میں اور آپ اس کے اوپر کریڈٹ لے رہے ہیں سینہ تان کر کہ جی میں نے الیکشن کرا دی یہ بڑا کارنامہ کر دیا بھئی آپ نے الیکشن پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن آپ نے کرائے ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت کا نشان آپ نے چین لیا دھاندلی کے لیے آپ نے بنیاد فراہم کر دی مخصوص نشستوں پر ڈاکر ڈالنے کے لیے آپ نے پلیٹ میں رکھ کر نشستیں دے دی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیے آروز کو بہار رکھا ایز جو یہ بیوروکراتز تھے ان کو بہار رکھا ایز آروز اور جس طریقے سے انہوں نے پھر بدترین قسم کی بدترین قسم کی انتقامی کاروائیاں کی ایک سیاسی جماعت کی خلاف چیننا جھپٹی ہوئی ایم پیو کے آرڈر نکالے گئے کیمپین نہیں کرنے دی گئی لوگوں کے گھروں میں چھاپیں مارے گئے کسی کے پولنگ ایجنٹ تک مقرر نہیں کرنے دیے جا رہے تھے کن حالات میں انہوں نے یہ الیکشن کروایا یہ بھی آپ کا فیصلہ تھا تو آپ نے اس الیکشن کو غلیز ترین الیکشن بنانے میں کوئی قصر ہی نہیں چھوڑی اور اس الیکشن نے پاکستان کو کیا دیا ادم استحکام دیا مایوسی دی عوام کے اندر مایوسی دی اداروں کے لیے نفرت پیدا کی تمام اداروں نے اپنی ساکھ کوئی اس الیکشن کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کا گلہ گھونٹا اس الیکشن کے نتیجے میں اور اس کے بعد جو معیشرت کی ایک اس قدر شدید قسم کی دلدل میں آپ نے اتارا اس وطن کو کہ جس کا خمیازہ اگلے پورے اب پتہ نہیں کتنے دیر اور جب تک کوئی صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتا عوام کو بھگتنا پڑے گا یہ سب کیا آپ نے یہ الیکشن اس طرح کا الیکشن کرا کے اور آپ اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ جی بڑا آپ نے کارنامہ کر دیا ایسا الیکشن کرا کے اس سے تو بہتر تھا آپ نہ کراتے ایسا الیکشن یہ آپ کا فخر نہیں ہے یہ آپ کا گناہ ہے یہ آپ کا جرم ہے تو بہرل یہ جو ساری چیز ہے جی اس کے اوپر اب کیا بات ہم کریں یہ تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ بھی ایک چار چیٹ ہے موجودہ چیپ جسٹس کے خلاف کہ جس طرح کا لوگ پٹیشن لے کے جاتے رہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں غلط ہو رہی ہیں لیکن آپ نے ان پٹیشن کے اوپر حق اور سچ کے اوپر ممنی فیصلہ نہیں کیا کیا ہوگا مجھے بزائر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اوپزیشن جماعتیں بے کٹھی ہو کر اس بات کی طرف ہی آئیں گی کہ ایک نیا الیکشن ہی منصفانہ اور صاف شفاف الیکشن ہی اس تمام جو پرائیسس ہے چاہے وہ عدلیہ سے جڑا ہو معیشت سے جڑا ہو سیاست سے جڑا ہو وہ اس کا حل ہے کیونکہ خود پیپلز پارٹی کے بھی آج میں نبیل قبول صاحب کو سن رہی تھی وہ بھی اون نہیں کرتے اس حکومت کو اور انہوں نے کرنا ہی یہ تھا پیپلز پارٹی کے تیور بڑے واضح تھے پہلے سے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں دس روپے لیٹر پیٹرول بڑھا دیا پتہ نہیں نون لیگ کی حکومت کر کیا رہی ہے تو نون لیگ کو تو اب ہر طرف سے جو زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے لوگ بھی بول رہے ہیں اب برانہ سناؤلہ صاحب بھی پھر وہی بات کر رہے ہیں آج وہ بھی بول رہے ہیں اتحادی بھی بولیں گے تو یہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا تو یہ ساری صورتحال منتج نظر یہی آتی ہے کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے جس طرح یہ رائز ہو رہی ہے ساری سیچویشن تو اس میں لگ نہیں رہا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے زیادہ دیر ٹائم نکال سکے گا ملتے ہیں آپ سے کے لئے وی لگ میں اپنا خیال رکھئے لفظ